بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن اس سیاست سے تو آؤٹ ابھی تک نہیں ہو سکے اور نہ ہی الیکشن سے آؤٹ ہوں گے کیونکہ سب سے زیادہ امیدواران جو جنہوں نے درخواستیں دی ہیں اور جو گہمہ گہمی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران اور ان سب نے بلکہ ایک نہیں ایک ہلکے میں چھے چھے سات سات امیدوار اور اس سے بھی زیادہ آئے ہیں اور انہوں نے اپلائی کیا ہے درخواستیں دی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ وہ لینا چاہتے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے محترمہ مریم صاحبہ نے جلسہ عام میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھیں کہ یہ ٹکٹ ان کے جو ہیں وہ اتنے بے توقیو ہو جائیں گے کہ یہ پیچھے پیچھے ہوں گے اور ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا یہی بات فیصل وڑا صاحب نے کہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تکیں گے دروازے کی طرف تک پہ رہ جائیں گے لیکن ان کا ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف کا لینے والا کوئی نہیں ملے گا اور یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب بند گلی کی طرف جا رہے ہیں لیکن وہ تمام کے تمام اندازے ہوئے غلط اور اب جو سیچویشن اس وقت گراؤنڈ پہ ہے وہ بہت ہی ہولناک ہے عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے اور جمہوریت کے دشمنوں کے لیے آئینے پاکستان کو پامال کرنے والوں اب دیتے ہیں کہ کچھ خواہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ ایک بار پھر ہو یہ رہا ہے ایک بار پھر الیکشن کو ملتوی کرنے کی سازش اور سازشی تھیوری تیار کی جا رہی ہے ایک کانسپریسی وفاقی داری حکومت اسلام آباد اور گرد و نوا میں گھوم رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور کس طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کامیابی ہوگی لیکن ڈسکس کرتے ہیں کہ راہ فرار اختیار کرنے کا نیا کونسا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اور پھر جو پل سرات ہے اور جو کہ الیکشن ملتوی کرنے کا پل سرات یہ عبور ہو سکے گا مجھے نہیں لگتا کچھ ایکچول اور فیکچول کچھ انفرمیشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے لیکن سب سے پہلے ایک اور بھی خبر ہے اور وہ بھی جڑی ہوئی ہے پاکستان کے حالات پہ بھی اس کا اثر ہوگا اور اس خطے پہ بہت زیادہ گہرہ اثر ہو سکتا ہے اور وہ ہے جناب ایران اور اسرائیل کی براہ راست جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے اسرائیل اور ایران کی براہ راست جنگ کا خطرہ بڑھ چکا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تلڑائی ہوئی جائی ہے غزہ میں اس وقت غزہ میدان جنگ بنا ہوا ہے اسرائیل پہ حملے ہو رہے ہیں حماس نضاحمت کر رہا ہے اور حماس کے ساتھ باقی جو گروپس ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ مسلم ممالک بھی سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان بھی ہو رہا ہے جو کل سرکاری آزاد شمار دوبارہ بتائے گئے اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر اسرائیل کے پقریباً پندرہ فوجی اور مارے جا چکے ہیں یہ اسرائیل کی اور فلسطین کی لڑائی جو ہو رہی ہے حماس کے ساتھ وہ چل رہی ہے اور اس دوران ایک اور بڑا واقعہ ہوئی ہے کل الجزیرہ نے سٹوری بریک کی اور اس کے بعد عالمی ذرائب لاغ اب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں ایران بھی تصدیق کر چکا ہے اسرائیل بھی تصدیق کر چکا ہے شام کے دارالحقومت دمشق میں اسرائیلی حمرے میں ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کے کمانڈر برگیلیت جنرل سید رضا موسوی کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا ایک حملہ کر کے اور یہ اسرائیلی حملہ تھا اور اسرائیلی حملے میں یہ شہید ہو گئی ایرانی خبر ایرانہ کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے دمشق میں زینبیا زلہ کے قریب فضائی حملہ کیا اور جس میں پاسدارہ نے انقلاب کے کمانڈر برگیلیت جنرل سید رضا موسوی کو نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے کہا کہ مزید حملے کی حلاکتوں کی اطلاع نہیں ہے یہ عالمی ذرائع بلاغ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں اور دوسری جانب ایران ایرانی پاسدارہ انقلاب نے بھی اپنے کمانڈر کے جان بھاک ہونے کی تصدی کر دی ہے ایرانی پاسدارہ انقلاب کے مطابق دمشق میں ایرانی کمانڈر اسرائیلی حملے میں جان بھاک ہوئے برگیلیت جنرل رضا موسوی شام میں مضاہمتی یونٹ کے انچارج تھے یعنی شام میں جو اسرائیل سے برسرے پیکار گروپ تھا اور جنگجو تھے ان کو وہ وہاں تو اس کے انچارج تھے اور ٹرینر تھے اور ان کو گائلڈ کر رہے تھے لڑائی میں شرک تھے اور ایرانی پاسدارہ انقلاب میں دھمکی دی ہے کہ اگر کہ اب اسرائیل کو رضا موسوی کے قتل کی قیمت چکانی پڑے گی اس سے پہلے ٹونٹی ٹونٹی میں سال دوہزار بیس میں تین جنوری کو ایرانی کتھ سپورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کی گاڑی کو نشانہ بنائے گا تھا جس میں جنرل قاسم سلمانی سمیت کئی ان کے دوست ان کے ساتھ ہی جہاں بحق ہو گئے تھے اور یہ امریکہ نے کیا تھا مبینہ طور پر اطلاعات کے مطابق لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ کر دیا ہے اسرائیل نے تو اس سے اب ہمارے ہاں بھی سیکورٹی ہائے الائٹ اور ہمارے ہاں بھی سیکورٹی پورسیز اور مانی مسلحہ فاج اور یہ سب کچھ اپنے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور آج اس بات کا ملی اطلاع کے مطابق آج اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس صورتحال کو دیکھا جائے گا کیونکہ اگر ایران اسرائیل پہ کوئی براہ راست حملہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں معاملہ جو ہے وہ پھیل سکتا ہے یہ لڑائی پھیل جائے گی اور اب اسرائیل ایران کی طرف سے یہ واسع طور پر کہا گیا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے دوسری جانب اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کی وجہ سے بھوئرہ اہمبر میں بہت زیادہ کشیر کی پائی پہ اور اس کی وجہ سے کیونکہ ہوسی جنجو وہ میدان میں ہے اور وہ بھی حملے کر رہے ہیں اور اسرائیلی جہازوں وہ بھی حملے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ آئل پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں ون پرسنٹ بڑھ گئی ہیں اور اس کا اثر بھی پاکستان پہ یقین پڑھے گا پاکستان بہت زیادہ تیل کی میکٹار باہر سے لیتا ہے تو یہ عالمی منڈی میں زیادہ تیل کی قیمت بڑھ گی تو ظاہر ہے اس کا اثر پاکستان پہ بھی پڑھے گا لیکن یہ زیادہ خطرنا جو ہے ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے لیکن پشیدگی بڑھے گی یہ بات تہشدہ ہے اور یہ لڑائی بڑھے گی اور لڑائی بڑھے گی تو اس کا اثر پاکستان پہ بھی پڑھے گا اب آتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ریجیم چینڈ کا تعلق بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہے ریجیم چینڈ کا معاملہ بھی خارجہ پولیسی سے تھا عمران خان صاحب اس کے سخت ترین مخالف تھے اور باجہ صاحب جہاں وہ سخت ترین ہمی تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو سپورٹ ملے اور تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان کے پلٹیکل پلئیر آن بورڈ ہو جائیں اور تمام کے تمام ایک پیچ پہ آ جائیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بتا دوں میں کہ جنب باجہ کے جو امریکی وزر خارجہ ہیں ٹونی بلنگن ان کے ساتھ لمبی لمبی گفتگو بھی ہوتی تھی باجہ صاحب کی ٹیلیفونک ٹاک بھی ہوتی تھی گفتگو بھی ہوتی تھی اور یہ کچھ نہ کچھ اس بارے میں کھجوی پکتی رہتی تھی اور یہ جنب گورنلڈ ٹرمپ کے زمانے میں بھی یہ سلطلہ شروع رہا بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور اب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کیا پولیسی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کبھی سٹیٹمنٹ یا اس طرح کی کوئی اندیا نہیں دیا بلکہ جب سے نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ اس معاملے میں خاموش ہے اور کسی کے ساتھ بھی انٹریکشن میں بھی کبھی اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی حال بتا جو کاکر صاحب ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں اور وہ قائد عظم محمد علی جناح بانی پاکستان وہ ان کی بھی نفی کر چکے ہیں ان کے فلسفے کی ان کی سوچ کی ان کے نظریے کی نفی کر چکے ہیں کاکر صاحب تو آپ اس سے بھی کان کھڑے ہوئے تھے کہ جناب جو کاکر صاحب ہیں یہ طبیل ترین ان کا پیریڈ ہو گیا ہے بطور نگرام وزیراعظم وہ تمام ریکارڈ بھی توڑ چکے ہیں اور مزید آگے توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں بہرحال یہ سیچویشن ہے اگر اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اثرات پاکستان کے انٹرنل پولٹکس بھی اور انٹرنل سیکیورٹی پر پڑیں گے اور ہو سکتا ہے پھر سیکیورٹی کا ایشو کھڑا ہو جائے اور الیکشن ملتوی کرنے پڑ جائیں بہرحال دوسرا جو اس وقت معاملہ ہے الیکشن کے التوا کا وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے وہ طریقہ اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے کہ ٹیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے حرکان یہ بہت زیادہ بہت زیادہ کر چکے ہیں یہ بدنیتی کی حد تک یہ بددیانتی کر چکے ہیں اور اس وقت جو الیکشن پروسس اس وقت تک کا الیکشن پروسس وہ شفاف بھی نہیں ہے وہ غیر جانب دار بھی نہیں ہے وہ منصفانہ بھی نہیں ہے اور لیول پلائنگ فیلڈ ہے ہی نہیں لیول پلائنگ فیلڈ پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کو تو پورے ملک میں کچلا جا رہا ہے اور اس کچلنے کے عمل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جس کی ذمہ داری ہے کہ جب الیکشن شیڈول ارونس ہو گیا اب وہ ہے کسٹوڈین ہے وہ اپنے الیکشن پروسس کا اور پورے ملک کا اور صاف شفاف انتخابات کا پولیٹیکل پلائنگ فیلڈ دینے کا وہ کسٹوڈین ہے لیکن اس نے آنکھیں بھی بند کی بلکہ اس کا پارٹ بنا ہوا ہے اس سارے پروسس کا حصہ بنا ہوا ہے جس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو دیبالش کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو کرش کرنا ہے اس سلسلے میں وہ اس کا حصہ بن کے اس کی ٹیم بن کے وہ اس سے بھی بڑھ کر کام کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے دیگر مخالفیں کر رہے ہیں اس لیے ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اس ساری سیچوشن کے باوریت ابھی بھی اس وقت بھی فیلڈ میں پاکستان تحریک انصاف کیا ہے وہ نمبر ون پوزیشن پہ ہے اور وہ جیت رہی ہے آسانی جیت رہی ہے کلین سویپ کر رہی ہے پنجاب میں خیبر پاکستان خانے یہاں تک کہ بلوٹستان نے بھی جو نے نئی لہر اٹھی ہے اس میں بلوٹستان کے عوام بھی ورکس کننشن کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں پہ ورکس کننشن ہوئے اس میں بے برے سریعے سے نکلے ہیں اور یہ چیز دوسری اگلی جو ہر سیچوشن پنجاب سے مسلم لیگ نواز آؤٹ ہو چکی ہے خیبر پاکستان خانے مسلم لیگ نواز اور مولانا صاحب بھی فارغ ہو چکے ہیں اس لیے مولانا صاحب بھی ہیں وہ بلوٹستان سے اپنی محفوظ سیٹ تلاش کی ہے کشین سے لڑے کی صورت میں کراچی پاکستان پیپلز پارٹی جو گھر سمجھا جاتا تھا کسی زمانے میں اور پھر اس کے بابرود دو تین ہلکے وہاں سے پھر اس پاکستان پیپلز پارٹی کے لیکن اس بار جو یہ پہلا موقع ہے کہ کراچی سے بلاوال بھٹو صاحب یا بھٹو خاندان کا یا زرداری فیملی کوئی بھی وہاں پہ الیکشن نہیں لے گا لہٰذا بھٹو صاحب بھٹو صاحب جی وہ بھی نکل گئے ہیں کراچی سے بھٹو فیملی زرداری فیملی کراچی سے نکل چکی ہے تو کراچی پیپلز پارٹی کہنا رہا لاہور مسلم لیگ نواز کہنا رہا اور پورا پنجاب بھی مسلم لیگ نواز کا نہ رہا یہ اس وقت سیجویشن ہے اب اس کا طریقہ یہ نکال رہے ہیں کہ کیا کیا جائے اور اس میں چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر پاکستان اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کروایا جا چکا ہے سوپرنگ کورٹ بار ایسوسییشن سے پاکستان بار کانسل سے اور پنجاب بار کانسل سے سندھ بار کانسل سے اور مختلف مقلعہ تنظیموں سے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کے دیگر ارکان پر عدم اعتماد احسار کروایا جا چکا ہے ان سے اس تیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب ان کے احکامات نگرہ حکومتوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے نگرہ حکومتوں تو کیا ان کے مطالبات یا ان کے ہدایات مانیں گی بلکہ اب تو ان کے گریڈ سترہ اور گریڈ سولہ کے اثر الیکشن کمیشن کی بات نہیں سنتے نہ بات مانتے ہیں بلکہ پورے کا پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ گریڈ سترہ کا افسر بلاتا ہے اور یہ دم ہلاتے ہلاتے پہنچ جاتے ہیں اڈیالہ جی کہ ہم آئے ہیں وہ کرنے کے لئے ٹرائل کرنے کے لئے آئے ہیں فوات چوجی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا تو یہ الیکشن کمیشن کی صورتحال ہے تو اب جو بات کہی جا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر دیں لیکن ان کے اکیلے ریزائن کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور کیونکہ جیسے ہی وہ ریزائن کریں گے تو چیف جسٹس قاضی فائیسی صاحب لگا دیں گے اپنے سینئر موسٹ جیج کو یا کسی بھی جیج کو وہ لگا دیں گے ٹائم مقام چیف الیکشن کمیشن وہ وہ الیکشن کلوا دیں گے اگر ان لگاتے ہیں سینئر موسٹ جسٹس طرح تارک مصور صاحب کو اس پہ پھر ادم اعتماد آ جائے گا اور ان پہ پولٹیکل پلئرز رازی نہیں ہوں گے اور وہ بھی متنازع ہو جائیں گے لیکن وہ ان کو مان بھی لیا جائے تو اس کے بعد جو چار عراقین ہیں دیگر سندھ سے بلوچستان سے خوابت پکنکہ سے پنجاب سے وہ نکل سکتے ہیں کیونکہ کل جو سائرہ بانوں ہیں جو ڈی اے کی رکنے قومی اسمبلی تھی اور آئندہ بھی ہوں گی ان کی طرف سے ایک ویڈیو بیان آ گیا اور انہوں نے سندھ کے جو رکن ہیں سندھ سے رکن ہیں الیکشن کمیشن کے ممبر ان پہ سنگین الزام آئیت کر دیا اور وضاعت مانگ لی تو اب جو کانسپریسی چل رہی ہے کہ جناب بہتر ہوگا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان جو ہیں وہ اجتماعی طور پر استیفہ دے دیں چار کے چار پانچ کے پانچ استیفہ دے دیں اور اس کے بعد وہ سائیڈ پہ نکل جائیں اور وہ ایک کرائسیز پیدا ہو جائے گا وہ کرائسیز پیدا ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ جناب یہ کرائسیز ہو گیا ہے اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور آلوی مالیاتے ہیں ان کو بھی کہا جائے گا یہ ہمارا ہم تو بڑے سنڈیدہ سے سیریز تھے لیکن یہ مسئلہ ہو گیا ہے اب اس کا کیا کیا جائے تو وہ پھر سپریم کورٹ آپ پاچھنا جانا پڑے گا دوبارہ تو سپریم کورٹ کیا کہے گی یہ اس کے بارے میں یہ بہت بڑا کوششن ہے کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ ساری باتیں نہ مانی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ خود بیٹھ گئی اور الیکشن کمیشن پہ نومیشن کر کے انہوں نے کہا جی کہ چلیں شروع کریں الیکشن پروسس الیکشن نہیں رکھے گا اور ہم بھائیتیں یہاں سے چار ججز سپیر کرتے ہیں ایک سپریم کورٹ سے اور چاروں ہائی کورٹ سے ایک ایک ججز سپیر کرتے ہیں اور وہ آکے الیکشن کرواتے ہیں ایک پنج لاہور ہائی کورٹ سے آ جائیں گے ایک سندھ ہائی کورٹ سے آ جائیں گے ایک بلکستان ہائی کورٹ سے آ جائیں گے اور ایک پنجاب سے آ جائیں گے چاروں صوبائی ہائی کورٹ سے ایک ایک جیڈ صاحب آ جائیں گے اور اوپر سپریم کورٹ کے ایک جیڈ بیٹھ جائیں گے تو وہ کہیں گے چلیں جی ایمبرجنسی نکل لگا کے ہم شروع کرتے ہیں تو سپریم کورٹ یہ کام کر سکتی ہے تو اس لیے چیف جسٹس قاضی فائی صاحب اور دیگر اونرول جیڈس کا کو منیج کرنا اس سے پہلے بہت ضروری ہوگا تو دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا جائیں گے آگے آگے آگے